رحم اللہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بے حق الحسین عشو صدر الحسین بے زمور الحج یا ملتی یا عویسین بے حق حسین اللہ جلے حاضرین گناہ معافہ بانی مجال سرکانی انجمن جنہ مومنین جکر شبیر حصر علی توفقات اضافہ میں تو پہلے میں تو بعد فرست ہے ذاکری دی اللہ توام دین ایک حجات قبول جتنی بادشاہ دی سنا خانی دربارے جناب سیدہ پیش ہوئے تو میرا اللہ عظیم باتت شما فی لینا جتنے بیمار ان صیحت اتا فرما جتنے قرض چلن اللہ علی بن موسیٰ رضا دست کے قرض غیب تو عدا فرما جتنے پریشان ان اللہ پریشانی اندول فرما جتنے بزرگ حاضر واسطہ باب الحوائی تا زندگی اندر آس برما حامد خیر دی ہوئے میرے وقت دے امام دا جران دا صحیح صلی اللہ محمد آل محمد دعاوں دی قبول یہ توستیں بلند سرواز اللہ محمد دی پیشانی اندول فرما حیثم فرما حیثم فرما اندول فرما امام دی رسکن قدام کمی ناسی جرہ بندہ سرزاک تکھولی دی اللہ حیثم فرما محمد دی شہدہ خصوصا شہدہ پارا چنار شہدہ ڈی ای خان شہدہ بکر شہدہ خانپور کٹورا او شہدہ جنندہ کوئی قصور نہیں فکر تلیدی محبت بلکہ مشرق تلیہ کے مغرب شمال تو جنوب علامہ ناصر صاحب زاکر نوید عاشق بھی ہے عرفان ہے در عابدی صاحب اور ملد جتنے شہدہ انہوں نے دیتر جاتی ہے بلندی واسطے بلند صلوات اللہ دامان وقت جتنی فرصت نہیں کہ طبیل مجلس پڑھی بنجے پہ اس تو بعد بھی چار پنج نوکریوں ہیں وعدہ وفا ہوگیا حسین دے ازاداران دے چہرے دی سیارت ہوگی ایک جملہ میں اس بادشاہ دا پڑھنا چاننا جہن دے اسان توسان ریایا بنجا سیر علی زبان نہیں علی جہن دے بارے خود معصوم فرمارے انہوں بندہ جہلیتی موت مر گئے جہ کو پتہ ہی نہیں میرے وقت دا امام کو میں لفظ جہلیت استعمال کی ترے کتاب دے جملے دے نہیں میں برتے میں شور شراب علی گفت کو دے کائل ہی نہیں لفظیں طاقت ہوئے تا زبان ملن دی ہے میں اتھے جہلیت دی موت مر گئے بندہ جن پتہ ہی نہیں میرے وقت دا امام کون ہے کتاب تو پوچھ دیں سیبے کتاب پہ لکھ دیں حیوان دی موت مر گئے جن پتہ ہی نہیں میرا لیڈر کون ہے دعات بلند کر کے حیوان دی آرے بندہ انتظار ہے بس ایک جملہ پیغام دا اسے ترازی رہا ہے مظہم فرمین دن جرہ بندہ میں امام دے ظہور دی دعا نہیں مند سرگار فرمین دن میرا حسنل کوئی تعلق سر نئی زبان حلاونی میرا حسنل کوئی رشتہ میرا حسنل کوئی تعلق نئی اجری دعا نہیں منگوئے لیل مکن بلیق اللہ حجت امن الحسن صلواتو کا علیہ وعلا عبائی فعاد سعاد وفق اللہ ساتھ من ساتھ لہل ونہار ولین وحافظہ وقائدن وناصلہ میں بھی منگئیے تو میں تو پہلے بھی ذاکرین منگئیے تو اسے چپ کر کے بیٹھ رہے ہو آمین تو ساکرین ایدہ ترجمہیں پڑھ دائیں پڑھ دے اللہ مولا پڑھ دا ہٹا تیری شیعہ تیری زیارت کرنا چاہ دے مومن مردہ نہیں رہندہ مومن انتقال کرنے رہندہ مومن کروڑ ٹرگئے کوٹہ دو ٹرگئے دنیا تے جیرے کونے تے ٹرگئے زیارت میتی اللہ لگ دے کابیتی چھت دے ہوتے حسن عسکری دے لالتہ ظہوروں سے مولا مرتجز تھی زندہ ماسی تصدہ اس مومن تھی کبر دے لگا سی تے کبر علے پاس اشارہ کر کہ اکسی فلاں ابن فلاں کبر تو بہرہ پوری زندگی میں مہدید ظہور وستے دعا مندرین کبر تو بہرہ باروہ زیارت کروانایا کریں بہرہ باروہ خود زیارت کروانایا کھڑے بڑا دل لکھ دے کہیں کہیں میلے لگ دے جو بھئیے کوئی دنیا ہی بھئیے کہیں کہیں میلے پتہ لگ دے کہ بھئی کیرے پاس یہ سنٹور گئے ہیں اوہ کیمرے دے نہ لو بھئے کے بندہ وہ تو حق کل لے دے اوہ نپنڈا فلاں پڑسی اتھو بھئے کے وہ اتھو علے بندے کو کون سمجھاوے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الولی اللہ وسیع رسول اللہ اے علم تحت رکھی کھڑے کھوٹا دو اگر پیغام دے بنا چانہ مجلس درس گاہے معصوم دے جب نے سرکار امامیں ولی آسر فرمارن میرا ہر مجلس طاقتے کہ میں اسے حسرت جبیٹھا رہنا میرے دنوں میرا کوئی فیہ منگے کہ میں مہدی عطا کر چھوڑا اتھو بندہ بولیں دے اتھو اتھو اس کو انہیں جو ازا کر اٹھے کڑا دیں تو بندہ انہوں دھکا رہی دیتا ہے میں پڑھ سا ہوں فیلانے ہیں کہ میں پڑھ سا ہوں ممبر دے تقدس نہیں مجلس دے تقدس نہیں میں کوئی سمجھ نہیں پہ لگ دی انتا معصوم فرمارن پڑھنالا بندہ ہوئے چالی مومنوں میں منگردہ دا ہوئے جبی دعا مسلط قبول نہ ہوئے ممبر حسین تے کھڑ کے مگا دعا حالے حت اللہ زمین اللہ پاسنہ آسن دعا پہلے مستجاب ہوئے سے الہی الہی تنماستہ جعفر و سادے کی محمدہ پندہ ایک نہیں چالی نہیں چالی ہزارے منگردہ خطیب بڑا مہیں گئے اگر بندے گھوڑے ہیں تے سفر کریں دے ہونگر بندے جہاز ہیں تے گرینٹی ہیں تے سفر کریں دے اگر مجلس کوئی بندے تھوڑا سنو دے ہونگر لائف یہ تے پوری دنیا پہ سنو دیے اگر بغیر سبی کر دے مجلس تے ہونگر میں اتنا سوڑا 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 بھی ہے منگرنہ لے دعا پہ منگردہ دعا قبول نے پہی ہون دی تو پڑھتا ہے ہائی بہت جو حجد خدا فرمارن پہلے اس شکل تھا بنا دعا منگرنہ لے تم آن کسے ڈی پی ہو دے آفیسے کہیں دے دفتہ رچوان چل دی ہوئے میٹنگ ہوئے تو بچو تو بول میں تن سردار من ایسا ہک منٹ تو پہلے ہو بیل دے سی باروں بندہ آسی آگواکسی بارگن من اے میفل دے دا دے نہیں تجیتہ بیٹھا ہی بارما ہو بے یار خدا رہ کیے رہے پاس توڑ گئے ہوگا تو آجے جھاکے لائگن یا اکھو امام حاضر نہیں گالکوڑیے میں گھپتے بندے نہیں گولنا یا اکھو امام حاضر نہیں کر حاضرے تھے تیرے جتنی طاقت آگئے تو امام دے دربارج بیٹھا بجھے نہیں جی رمیرے دے بیٹھا او بھئی بس رے دے جکاورت رانگی بس رے بس رے دے بھئی دسترخان لیں دی دسترخان اے 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 دسترخان پر سورات ایک بندہ جو میں جوان بیٹھے دیوار داس رکھے ان کے ایک بندہ بیٹھا ہی تا لتاں کی تا بیٹھے میمبر آلے پاس سے میں کہے جی تُو تھاک گئے تا بار لگا بان وہاں کے چار بندے پہلے ہی پڑھے انہوں نے کہیں نہیں کہ میں کہے تیرے بندے چار پڑھیں اے اہ اے دسترخان لیں اور بھئی تم جو ممبر آلے پاس سے لگتاں کی تھی بیٹھے وہاں کہیے میں باروں موکبوسا کیا کہتی باروں موکبوسا بس میں کہ ایو فرق رائے گئے سمجھانتے سمجھانوانا حقیقت دی بات کرے سو بندے توارے ہی توات پکڑے کیوں تسا ہل کردی تے بندے ہیں نو جو بندے تواری مرضی تے پڑے جیویں تسا چاندے ہو یہ جی نہیں پڑھنا لیتی ذمہ داری ہوگی یہ جی پڑھے جی میں بار ماں چاہ رہے ہیں وہ دستر خان لیں دی یہ میرا پیغام ہے سمجھ گئنے کون نے علی کرسی چھوڑ دیں دی میں داد علی گالی شروع نہیں کتی چھوڑا بچے چھوٹے ہیں بچے جوان ہوں شروع ہو گئے ایک نو دھی پوچھا ہے یہ جو کون نے علی کرسی چھوڑے نہیں تے یہ دستر خان لینی تے کھانا رکھ دیں دور دو سلام پڑھ کے تے چاہ کے تے غریب و مسکین و یتیم نو تقسیم کریں نہیں آندہ تا ہے کوئی نا کہندے واسطے کرسی لینی علی علی واسطے کوٹا دولہ جمعہ پڑھ دائے ممبر دی تا سمجھ پکی آلے پاسے چہرہ کر کے تے ان پہشانی تے حضرہ کیا دی ہاں ہاں ہکنو دعوت تریتی ہوئی ہے اللہ حلی اڈیو قتن کدا پٹ دا ہٹین دے تکڑ کنیز تکڑین دے کریمی تکڑ آندے جرمیر ریدہ بیٹھے دو جرمار دی وطاک ہے اما چوڑن سال کو تا لینی ہے دستر قان جن سرینی ہو تا آن دا ہی نہیں میں ہر بندے باستے پڑھ دا ہی نہ کھڑا میں اس بندے باستے پڑھ دا ہی امام کے ظہور باستے دعا مند دے تو جیرہ انتظار مادی باستے بیٹھائے ان کیا پتہ جیرہ بندہ ممبر دی کا زمیں پنجی سو آلی خات پچپنجہ سو دے ویچے دے ہوندے باستے کوٹہ دولہ پڑھ دا ہی نہیں کھڑا میرے آلے پاسے دے گو میں ممبر حسین دے عزتی کا زمتری جہدے مسلط بے کے دو رکات نمازِ ولی آسر پڑھیے اے آدھی میرے ہاتھ زمین آلے پاسے نان ہے جو اچانک دروازے کے تقلبہ پیٹی جا کوئی ہمسائے آیا ہے دروازہ کھلنے کا بھوڑا سوارے چہرے دے نکابے مذکرہ کے آدھے جاں ماں کمان کے کلانے جس امام باستے دیلی کی دعا مند دی رہی ہے دروازے دی آپ محرمہ کے نزیارت کے مامل آیا کا ہوجہ کوئی اتنے ہی نہیں پتا چکھرے باللہ تیرے لکمہ میں کھاندہ پیان وہ حلال دا ہے یا حرام دا ہے نہیں بولڑا میں کوپتے بند ہے نہیں بولڑا اس سال میں اشرب یہ پڑھ دا ہمیں کہ بھلا میں اٹھ مجلسہ سات مجلسہ سرکار ولی آسر دے پڑھی نامی مجلسہ سرکار ولی آسر دے پڑھی نامی مجلسہ سرک بندہ اٹھی کھڑا دی ہے وہ کہ جس میارت توں سرکار حجت ولی آسر دے شیعہ دے نشانی پیانے اندھے چودہ سالی ہیکی نشانی نہیں رہ دی اولاد نہیں منین دی تے نام فرمان ہو گئی چٹہ جواب دین دی تے بیعت بھی کرین دی کدھاں سوچے ہی جیرا کھویندہ پہن وہ حلال دہ ہے یا حرام دا گھار بنائے گھار میرے رکھی ہو سکتے میں مسائف نہ پڑھا میں چھوڑ کے لگا بانیا گھار بنائے گھار پانچ کروڑ دا کتنے دا بڑھائیں تو نہ بول میں پڑھنے جملہ رزکتو آندہ جی تو موت آندی موت آندہ جیدہ حالی تو حکم ہوئے میرے رکھیں گھار بنا کھڑا دییاں واسے علیدہ بستر بیڈروم پتروں واسے علیدہ گھڑیاں وکرے نظام ملازم سوچیں اتجرہ اللہ ملائے میں پانچ لکھ دا لائے میں تو بھامیں دہا لکھ دا لائے جی رہا لا جو کھڑیں اتنا ذہنے تے رکھ جو وقت دے امام دا دہور ہوئے تیر مولا آج آمین بہر اس پانچ کروڑ دے بنگلے دے ویس کوئی ایسی جگہ ہے جیتے تو اپنے امام نو بلا میں او جوانوں میں توارے نالل میں دا کھڑا کالا لباس پا گھڑنا بڑا آسانے لیکن کالے لباس نو نبھاڑنا بڑا مشکل ماسون فرمارن جی ربندہ چاندے میری گھاری چون غربت تلی جاوے عمل لے کے پیاوے نہیں مسلط جملہ یاد ہوئے سید حاق کے دعا کریں جی رب مولا فرماندر بندہ چاندے میری گھارے جو غربت بیماری بے برکتی اولاد فرمان بردار ہو جاوے حج و زیارت قبول ہوئے ہر دعا مستجاب ہوئے ماسون فرماندر ایک عمل تا تو کر عمل میں تہند ساتھے تو کر وقت زندگی دے وقت کسے بندے تو تمہت آجنا ہو سے مولا فرماندر پتر منگینا پتر یا تھی امام فرماندر میرا صدقہ ڈی تگر مولا کی میں دے وان امام فرماندر ضرورت اوندی ہوئے اگر کپڑیاں دی لوڑ پی بنیے جدہ پیسے دے وے تے اوندے ہاتھ دے رکھے آنکھیں اے امام دا صدقہ کسے مہمان نو کھانا کھوائے ڈا لکھلا چا اگر دستر خانلہ میں امام دا صدقہ ہے اگلا جملہ سنو پر رومن پر شیعن اللہ سامہ آسو بے وارس نے جیرے اے بندے آدھنا جو آسو بارس دے ہونے بے وارس ہیں شاللہ بے وارس مر ونیے آسو بے وارس نہیں ساڑا وارس موجود ہے حجت خدا پہ برمارن جتا غرفت والہیٹ ونی جتا فاکھے ہومنی جتا پیماری نوائیدی پہی ہووی میں مہتی مولانا تنہائیت جگلہ کی دیا کر ہی میں منگیا کر ہی میں چھوٹا بچہ پیوں تو منگ دے نہیں سمجھ لگی تو بچہ بیٹھے جھول لیے بچہ آدھے جمیں کو فلانی شایدی لوڑے پیوں آدھے میری جے پیچ کو جنے اوہ آدھے میں کچھ رہی دے اوہ آدھے میرے کچھ رہی دے کوئی نوائی دے میں کچھ رہی دے اوہ اٹھ سی کسی بندے کو منگ سی یا سی یار چھوٹا جے بچہ ہے دے روندہ ویندے چھوپ نہیں کریں دا محصون فرمیند نے ہی میں منگا گا چھوٹا بال پیوں تو منگ دے امام فرمیند نے تنہائیت میرے ناالگ اللہ کیتیاں کر اپنے دیل دے حال منڈے کر جب وہ فلاں تکلیف ہے دے فلاں تکلیف ہے دے فلاں تکلیف ہے تو میرا فلاں مسئلہ ہو گئے امام فرمیدے نے مانگ کے تا دیکھ ایک باری کوشش کر کے تا دیکھ امام فرمیدے تو جو بندیاں تو بندہ مقدر تھے پوری زندگی مقدرہ سے میں مہتی کلو ایک باری مانگ بندیاں دا مہتاج نہ ہونا گو بندے سوم گئے گاری سے بندے سوم گئے لینا لفظاتے بندیاں کو نندرہ آگئی ہے کہی کرتے بندے نہیں بلیندے کتنا انتظار سکیتے پڑے امام سوچے جتا ہے میں امام دے انتظار کتنا کیتے نہیں کیتے نا چلو کوئی اس کری مجمع چوٹھی کہ میں دستے بھی میں امام دے اتنا انتظار کیتے کسے بندے او بھئی آر کوئی اپنے واسطے پڑھ دا پہ اپنے واسطے واہ واہ چکریں چے میری بلے بلے ہوئے میری واہ واہ ہوئے میں ممبر چھوڑا بھی چھو بندہ ہیک ہی نہ بیٹھا ہوئے کس ہیک بندے چلو تو آڑے مجمع چھو کس ہیک بندے پوچھے ہیں یہ مولا رد کیوں نہیں رکھتی پوچھا ہے بے کریں مولا رد کیوں نہیں رکھتی تو توحید پڑھتے جو آواز اسی نیم بھوڑا ہندہ دربار منا میں ایک دے آواز رہے تھوڑے بسم اللہ کر نیم بھلدا ہندہ کئی کئی گھنٹے شرابی تے دربار کرنے تیرے پتر کو کوئی مارے نا پتر کو تو زندگی نہ بھلدا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہن و علیہنہ واللہ یہ نا قبر مصطفیٰات کے ہاتھ رکھا دے کڑیے قبر تو بہراہ میں کوئی اتھ کڑا ہے نہیں جی تو غلام بھی کریں کیوں کیتا نہیں بس یہ اللہ سمجھے زاکری روان روان مردنام نہیں مسائبی فکر ہی بے اگر آلیہ دی چادر کو رون ہے نا آلیہ دی چادر نو سمجھ بی بی چادر کیوں لیتی ہے والا دب یہ کوئی زمین تھی جنگ گئی کوئی رقبہ تھی جنگ گئی کوئی حکومت تھی جنگ گئی بولو علیہ ولیہ اللہ تھی جنگ گئی بندے علی دی دشمنہ بزار دیوچ کھڑ کے نا بزار دیوچ کھڑ کے ایک کمینی عورت نچی آلیہ سینڈ کے سامنے تو نجب تو چیرہ کر پیا دے علی بادشاہ قبر تو بہرہ تائیں سادے خائبر جوان مارے بہرہ سکرین دییاں مار رہے مطلب مسلمان علی دی اندیاں تو بدلے گئی ترائے دربار ان ترائے دربار جرے علی دی 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 ٹھن جیتا میرے ریک بابا ریک میرے ترائے منٹ میرے ریک ترائے دربار روان ترے مقدر دا پہلا درباری کوفا کیوں تیری حیر دوسرا درباری اسکلام کچھے لتیس کا دربار شام جندر سجاد فرمائے اللہ میری ماں میں کنا جایا چندہائی میرے باب دنال میری ماں گس گئی ہوئے انہ ترائے دربار ہیں جو اوکھا دربار اسکالاندہ دربار دیکھواری میرے دیکھیں کوفت دربار جتنی دیر کھڑی رہی ہے نا کمینہ حسین دربار نالغسطہ خرزان دی چھڑی نازا کر گل سخت پڑھائے کرو اشارت اللہ آپ سمجھاوے تہائی کا چھوڑی کا انہاں لبان تے چھڑی لیندہ میں یا دکھنا چھڑی لیندہ نکانہ دے نہیں قریب لاؤکھائی حرامی حس حس کے عدی اوہ اللہ بن جر مصطفیٰ چوندہ لوجہ درباری شام جت علی دی دی نو گھنٹے کھڑی رہی پیر چین دی بھی ہائی رکھ دی بھی چھوٹی مصومہ ہی ہاتھ لاکے دی دادی اس کمینے کو آکھ میں رگال دی بابا میں کروڑ دفع بڑھا اگواہ گل دی رسی ڈھلی کرے میں تھک بھئی انہاں دو درباران دے بیچ دو درباران دے بیچ کسے کمینے دی جرت نہیں یو علی دی تھی نا کلام کی تا ہو اس کلام نے کہہ سن دربارے جہیں دربارے چھرامی ای اشارہ کر گیا دے علی دی وڈی تھی دو ہیں دو ہیں دو ہیں چھوٹ بیمار دا جگر پھٹ گیا سجاد مولا دا صحابی جزنا زریرے جہنو مولا سجاد دعا کی تھی یہ تو اس کلام دا وزیر بنسے امام ڈس آئی پانچ ربی اول یہ کہے ٹھیکری دی گرد ویلے میں تیرے شہر اکبر دی بارات پہنا سکا کلین لائی ویٹھائے نوکر کٹھے کنیزان کھانے تیار تو سجاد مولا فرمائے ای جد میں حسنا زرائر میں امدھیر ساری شہر دی لوڑ نہیں میں کو جوٹ چادر دی لوڑ پوسی بسم اللہ بابا بسم اللہ تیرے جی بسم اللہ تیری ولایت دی سفے جنیتے بے سافتہے کی تھی چوٹ چادر دی لوڑ پوسی زرائر میں دی سنی زوجہ دنایات کا امام دعا کی تھی یہ وزیر بن گیا تیسا کے مولا کٹ ڈانسو امام سمیدے نکبر دی بارات پانچ ربی اول کو گھن کی میں تیرے شہر شاہ سا نا میں پڑھ دے مر وڑنے نا تے سوڑ دے مر وڑنے آدھے مولا برات جو آسی تے گھوٹ تے ہمیشہ سیرے سونے لگ دین تے کیری حالت تے ہم شکل پیغمبر دی بارات پانچ ربی اول چڑیا رہا دے دریا دو چڑی اسکلان پڑھ دا پی انشاءاللہ شیعہ کو سمجھا گنا دو چڑا دے دریا ترہ چڑیا تے ہاں تے کلنا ناوسی قدنالون بن علیوسی جعفر بن علیوسی عبداللہ حسی قدنال عباس حسی تو سا کے کلنا ناوسا علی دین دین تے نوانا لوسن شالہ میں عزدار رو جملہ سمجھا گنا تے مسلطے ہائے نکلے اجا بیٹھائی تے دروازے تے تک کل باب ہوئی چار دی دیگر وے لے ایک خط لکھیا ہوئی خط کوئی طویل بات نہیں لکھیا ہوئی زرائر کل دیگر وے لے تیرے دربار چے باغیاں آمان ہیں مرحبا 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 تھوڑی آواز رہ بیران بسم اللہ کرا مٹی تے بے گئے ہون سناٹا میری گلدی سمجھا سی اگلا وینڈ میں چار وینڈ مرضی نال کر گئے نہ تے حسین دے عزدار سوڑ گئے مٹی تے بے گئے اللہ سالہ میرے پیب دے پتر دو خیر ہوئے کل باغیاں میاں منا جئے تے میں پیشی بھوکتا ہونی ہے تے کل اکبر دی بھرا تے یہاں ہونی ہے میں بڑیاں سونیاں کلینہ لا بیٹھا کھانے دے احتمام کر بیٹھا علیدہ گھر تیار کر بیٹھا علیدی اندھی انتین اتنا نے دی کبرتی راتی وینڈی ہے سادات وغیرے سادات میرے پاسرے ساری رات مسلط بیٹھا رہی ہے تے تصویع جناب سیدہ پڑھ دا رہی ہے صبح تیسی حلی اکبر دی بھرا ہوتا ہوسی ہے چڑھ پے پنجربیوں والدین درہیر ہر دا دنویا زوجہ پلند کوئی نہیں مٹی تے بیٹھی ہوئی مرحبا 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 بسم اللہ زرائر ہر دا خلوئے زرائر اشارہ کر کے آدھیات کا حیات کر آج میرے فیرد پتر دی برات آنیے ممبر دی کل سمیں آدھیا زرائر دعا مادشہ اللہ میں مر گئی ہوں زرائر میں صاحب رٹھائے خوندہ دریائے اکبر دی لاش لڑ دی وری مرحبا 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 اکبر دے مگانیت پڑھا کرا قاسم دے سیرے رول دے و دے حیر میں نٹھائے آباز دے بازو ممبر دی کل سمیں آدھیا زرائر خواب رٹھائے میں اتنا مارانے اکبر دے بابے نو تیرانے تیرانے دے جتیر لگیو اینا دنوں لکھ مرے دا پیائی چھڑا آڑا لگیو مرحبا 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 بسم اللہ گرا اجلز ہو جا دے آل کلاب کرے نہ کھڑائی ماتمی جیرے بیٹھے سر جو اچانک درواز دد کلبا ہوئی زرائر درواز کھولائے جی پھائک فوجیے جر نچنا کھڑایا نچ نچ کے آدھا کھڑے زرائر دربار جل دیا زرائر آدھے جاں ہویا نچ نچ کے آدھے قیدی آگئے آدھے قیدی آگئے نرسی کہ قیدی زوری آدھے قلعہ نئی اوڑے نال بیٹھے مرحبا 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 بسم اللہ گران دیرے ادھا دار تمہار تمہیں بیٹھے میرے لپاس نگاہ کریں میں بھر چھڑے گفیاں بار وقت قدرے میں تیرے دادے کی قربہ دویر پڑھ گنا اللہ جان دے کتھی آل یو پہل اک نم رکھے زوری تر سان پہلے ہی ممت سم اپنے باندھ رہی آیا زوری رہ دے دربار دا فلو یا میرے ٹھائک کہ دی اوڑ جد گل چکا اوڑ جد پی رائج میری آئے اوڑ پی رائج کند لگ اوڑ نم مون بار زمین دھ ٹھا پی آئے آد راب جان دھی لگ دی یا بھیل لگ دی اوڑ جری مون نال کند کھ دی میٹھی آئی رو دی میٹھی آئی رو رو گیا جی رات رو اکبر دا قاتل نچ دا کھڑا رات رو موسیقی 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 اللہ جارد پیئے امام فرمیدن پاک کے رساں حسین ہے اوہ امیر ہے آدھے باپا گجنا مگدہ نہ کھانا مگدہ نہ بہ پانی مگدہ پاک گروت کے مگدہ چان ہے آدھے باپا میں امام وست چادر مگدہ چادر کا نام آیا ہے پتر کو ہاں دے نال لائی ہے رو دائی تھڑے درو رو کے آدھے ہنی دھنے اوہی با آئے ماما دے پائے پیدے نلہ کوئی شراب ہے کوئی باپا لگ دے مرحبا 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 پڑھایا چھوڑا بولو بسم اللہ گرام بسم اللہ گرام مکہی میری قمید مسائد جوہر پڑھنا زرائر دکھنا گئی پاکر مولا گئی عوالیہ چاہ چلی زرائر گروسی چھوڑیے ہوتھا ہے جب سجاد مٹی نے بیٹھائی آدھے سلام علیکہ سلام قیدی کی پھونڈر وڑھا لے سیدہ دے مدینہ آدھے قیدی اللہ دنا مر تیرا لہجہ از کلان دا کوئی نہیں مدینہ ایڈا پڑھا شہرے محلہ کے لیے نے بنوہا شیم آدھے اتھے میرے سردار رہ دے لوں دنا سجاد دے اوہ تجار دے یا کوئی نا ام آدمی اکبر دی موت دا مکیایا سجاد کم مردے ہاتھ رکھائے اوچھا ویڑ کر کے آدھے مرحبا 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 ایتھے چھوڑی تو گیا ایتھے چھوڑی تو گیا زوار مجلس سبک ملائی میں جو دیکھوں اتنے ماتنی بیکھے ہو سرائر سارت پک لہائیے گھار دے اندر داخل ہوئے سرائر کا آگ دے ہاتھ رکھائے جدد قلباب کی دے دروالہ بھاری نظر آئے آئے اچانک ہولے ہولے اوالی زرائر واپس بالوانہ میرے سردار آئے سرائر آدھے میں دے گھلا لہا آتھ کا موت آتھا مگار کے آدھے دیری ہاتھ رکھ پاسے اُٹھا ٹرگی ہے معلومت ہی دائے سیدہ اے بائی شان مرحبا 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 میرے دیکھے بابا اللہ جانے کیو اٹھے چادر چاہیے عالیہ در سارتے چادر ایے جاں کبر دیما چادر پہنی ودی آئی اے حرامی آدھے میرے درمار ایک چادرہ ملوڑ کوئی نہیں ہے انہا چادرہ ہمار شروع کی تھی ہے درائر دمت تھا دیوارد لگائے آدھے مولا اکبر دیما تا کربلا مر گئی ہو سی سجاد وین کی تائے اُچھا وین کر گیا دھیکونی آڑ دانے اس کا فل بیچا اکبر دیما موسیقی 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 موسیقی